پرویس بٹ صاحبہ آپ کے جانے باؤں گا یہ ہو کیا رہا ہے پوری ملکی سیاست آوڈیوز لیکس پر چل رہی ہے کیا ہوگا اس ملکہ اور ٹھیک ہے خان صاحب نے کہہ دیا میں نے تو بھی کھیلنا شروع نہیں کیا آپ کیوں ان کی ایک بات کو پکڑ رہے ہیں کہ جی اس پہ کھیلنا نہیں ہے امریکہ کا نام نہیں لینا یا اس پہ تھوڑا سا کھیل کے حکمت عملی انہوں نے جو بنا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا ہوا کہ یہ آج عمران خان کی آوڈیو ڈیک آئی although it's on one side a security breach but on the other side عمران خان جو ہم کہتے تھے اس ملک کے لیے ایک فتنہ اور فساد create کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کی بیانیے کی جو سچائی ہے وہ قوم کے سامنے آگئی دیکھیں آپ نے جیسے اس آوڈیو لیک کے اندر سنا ہوئے گا کہ وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں ہم اس کو استعمال کریں اور اس کو use کریں تو ہم جب کہتے تھے کہ عمران خان ایک غیر ملکی اجنڈے پر پلانٹ کیا گیا یا فورن فنڈنگ کے تھو یہ آئے three and a half years پہلے انہوں نے جس طرح ملک کو default کیا پاکستان کو default کیا انہوں نے یہاں تک کہ یہ سائفر کو use کیا ہماری diplomacy پوری دنیا کے اندر خراب کرنے میں تو i think on one side it is a security breach اس کو آپ کو پتا ہے کہ national security committee کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور اس میں ہم اس کے بالکل پہنچیں گے کہ investigation کے کیا reason ہے لیکن آج کی جو آوڈیو ہو رہی اس میں عمران خان صاحب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہمیں اس سائفر کو use کرنا چاہیے کیسے ہمیں کھیلنا چاہیے تو یہ direct correlation ہے اس چیز پہ کہ اس پیسے نے اس پندے نے foreign funding لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے تو بھی کھیلنا اس پیشل نہیں کیا دیکھیں خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب نے last three and a half years سے اس پاکستان کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان default تک پہنچ گیا تو almost یہ چارے تھے کہ سری لنکا جیسا خدا نہ خواستہ حال ہو جائے اس کے بعد آپ نے وہ شوقت ترین کی آڈیو لیک بھی سنی ہوئے گی جو phone call تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے اس کو بریک ہو جائے تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو overall قوم کو اور عوام کو یہ چیز realize کر لینی چاہیے کہ عمران خان صرف اس ملک کے اندر کسی agenda پہ آیا تھا i don't know وہ کیا agenda تھا جس agenda کے بعد اس نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا پاکستان کو default تک پہنچا دیا پاکستان کی foreign diplomacy کو بالکل برباد کر دیا آپ کو پتہ جس طرح شباز شریف صاحب گئے ہیں ابھی جو بائیڈن کو ملے بلاول بھٹو گئے سب لیڈرز کو باہر ملے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ڈپلومسی کو تباہ و برباد کر دیا economy انہوں نے تباہ و برباد کر دی foreign funding میں انہوں نے پیسے لے کے جو ہے وہ پوری اب وہ بھی انکشافات ہوئیں گے جو بھی ہے انہوں نے جو جو باتیں کی جو جو بیانیاں من آیا لیکن وہ بیانیاں مارکٹ میں بکا آپ کے خلاف بھی ریجیم چینج کا الزام آپ پہ آیا اور امریکی سازش کے بیانی کو لوگوں نے بائے بھی کیا تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا دیکھیں یہی تو بات ہے کہ آپ کی سنسیریٹی کس کے لیے آپ کی سنسیریٹی ریاست پاکستان کے لیے آپ کی سنسیریٹی عوام کے لیے نہیں آپ نے جان بوچ کے پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو سٹیک پہ لگا کر اپنا بیانیاں بنانے کی کوشش کی میں یہی آپ کو کہہ رہی ہوں اس لیے یہ لوگوں کو بھی ریالائز کرنا چاہیے ان عوام کو بھی ریالائز کرنا چاہیے امران خان کے کلٹ سپورٹرز کو بھی یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ یہ بندہ جو امران خان ہے نا وہ صرف ریاست پاکستان کو دعو پہ لگا کے آپ نے ایک سکتہ اس سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ عدالتیں ہو چاہے وہ جج زیبہ ہو چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو اس نے آتے ساتھ ان کو کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جانور کہا کبھی ان کو میر جعفر میر صادق کہا اور کوشش کی کہ یہ اپنے تقریروں میں آکے بلیک میل کرے تو یہ بیسکلی آج ایکسپوز ہو گیا کہ امران خان is nothing but trying to create anarchy اور ایک اور چیز last point کہ سلاب کی سیچویشن میں کون جلسے جلوس کرتا ہے سلاب کی سیچویشن میں کون کہتا ہے کہ پاکستان کو امداد نہ دو کون یہ سب کچھ کرتا ہے سوائے امران خان کے اوپنی میں آگے بڑھوں گا میں آگے بڑھوں گا